کل تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں مسلمانوں یاد رکھنا یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے شکر کیجئے مگر یاد رکھئے ہندوستان کے اب بھی پچاس پٹسن مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر پانچ کلمیں پڑھنے کا شعور نہیں ہیں یہ بہت غم کا موقع ہے یہ بہت دکھ کا موقع ہے یاد رکھنا دو چار جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہمیں بہت کام کرنا ہوگا ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی ہمیں دین کے عوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی اس لیے آئیے میں نے جس آیہ کریمہ کی دلاوت کی ہے غفلک میں ڈوبے ہوئے انسان جرائم کی دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان میرا اللہ تُس سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے کتنا خوبصورت انداز ہے اندازہ تو کریں ہرے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے لیکن آئیے میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے اندازہ تو فرمائیں میرے رب کا کلام ہے اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے آپ اندازہ کریں ایک معمولی سا سیر اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے مگر یہاں کلام خدا بندی کا تیور دیکھیں میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے انشاد فرماتا ہے یا ایجوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اندازہ تو کریں ہم سے پہلے بے شخص امت کو ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نہ یوسف علیہ السلام کی قوم نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں نہیں بلکہ بہت وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا بے شک بابا 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 محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے سبحان اللہ تو کیا کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو اتقاللہ اے ایمان والو اللہ سے درو اور پھر والتنظر نفس ما قدمت لغت قیامت کے دن کے لئے تم نے کیا روانہ کیا قیامت کے دن کے لئے تم نے کیا بھیجا اپنی آخرت کی تیجاری کے لئے تم نے کیا روانہ کیا اس سلسلے میں غور کرو اس سلسلے میں فکر کرو اندازہ فرمائیں میرے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا گور تو کریں اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے مولا کریمہ میں بیدار فرما رہا ہے اللہ کی مشیط ہمیں گفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے درو اور کل کے لئے یعنی قیامت کے دن کے لئے تم نے تیاری کیا کی ہے اس سلسلے میں غور کرو اس سلسلے میں فکر کرو اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درو اِنَّ اللَّهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ بے شک اللہ تمہارے آمال کی خبر لگتا ہے یعنی رات کی تاریخیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے دن کی اجانے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے غفلت کی زندگی جینے والوں مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں اللہ ہو اکبر آئی کے ہماری زندگی کے چھ منزلیں ہیں ہماری زندگی کی چھ گھاٹیاں ہیں ہماری زندگی کے سفر کے چھ مراکز ہیں مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک تھا ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کر قبر تک ہے اور پانچوہ سفر قبر سے لے کر ہشر تک ہے اور چھتا سفر ہشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بدنصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندن بنے گا یہ چھے سفر ہے یہ چھے گھاٹیاں ہیں اب دیکھو چھے منزلیں تھی سفر کی تین منزلیں تو ختم ہو گئی تین منزلیں ہم پار کر چکے وگر یاد رکھنا دل کے کانوں سے سننا اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت باٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا بے شک بے شک اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے یاد رکھئے گا اللہ ہو اکبر لیکن جو لوگ سن سکتے ذرا توجہ سے سنیں تین منزلیں ہم تائے کر چکے ہیں مگر تینوں منزلوں میں عامال کا کوئی عمل دکل نہیں ہے مٹی سے لے کے خمیر دکلانا اللہ کا کرم ہے اس میں عمل کا کوئی عمل دکل نہیں ہے اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا اس میں بھی انسان کی عمل کا کوئی دکل نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشریعت ہے اس کے بعد جو ہے اللہ ہو اکبر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا اس میں بھی عمل کا کوئی دکل نہیں ہے لیکن اب دنیا سے جو قبر و بہتر ہوگی اس میں اللہ نے عمل کو ذریع قرار دیا ہے ایمان کے بعد عمل صالح قبروسی کی سورے گی جس کی عمل بہتر ہوں گے حچروسی کا سورے گا جس کی عمل بہتر ہوں گے جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا اب آئیے نا ہماری زندگی کی تین گھانٹیاں واقعی ہیں نمبر ایک قبر نمبر دو میدان محشر اور نمبر تین یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا پھر اس کے علاوہ اللہ ہو اکبر اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب مجھے بتاؤ دنیا کی اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے کوئی دکان دکان کر رہا ہے کوئی مکان مکان کر رہا ہے دنیا کے اندر اتنے دھوب گئے اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں آئے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے گوست آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ وسلم اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے آوندھے پڑے ہوئے ہیں آوندھے مو پڑے ہوئے بستی کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو آوندھے میں مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر یہ بستی اللہ کی عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی اللہ نے ان کو مار کر آوندھے مو ڈال دیا ہے اللہ ان سے ناراض ہے اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پر عذاب آیا عذاب آنے کی وجہ کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا عذاب آنے کی وجہ کیا تھی تو اس وقت اللہ رب العزت پر وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریخ ہو جائے جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریخی میں آپ آواز دیجئے گا آپ آواز لگائیے گا تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا عذاب آنے کی وجہ کیا ہے عذاب آنے کی وجہ کیا ہے عذاب ہوت پر جب رات تاریخ ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نبی علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والو یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے اب دل کے کانوں سے سننا ایک بندے کی جو لاشیں آنڈھیں مو پڑی ہوئی تھی آنڈھیں مو پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سی آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی دو وجہ تھی نمبر ایک ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبت ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ اکبر اس کی تفصیل یہ ہے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا یعنی پوری قوم حلاق نہیں ہوگی مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا بابا 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 کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے بارہا صوفیہ کا یہ قول دہنایا جاتا ہے جو تمہیں تھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے اللہ اکبر جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے جو ہمارے چراغ پشتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے پشتے ہیں اللہ اکبر آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں ہر جگہ توفان ہے ہر جگہ گھر جہنم قدعہ بنا ہوا ہے کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے ربستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں سسکیاں لے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا پیدا کیا ہے بہنِ ماں اور آپ بھی سن لیں جو اللہ درکت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں کہاں کسی نے بان دیا ہے میں کہتا ہوں یاد رکھنا میٹر کچھ بھی ہو میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں ہم تو مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلام ہیں حضور کی بات پر توجہ کریں گے اللہ کی بات پر توجہ کریں گے یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو قرآن کہتا ہے وَمَا سَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُم کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ وقت پر تمہارے کرتوت کی وجہ سے سیدنا فاروقِ آزم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبرِ انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو جو قوم اپنے نبی کو قبرِ انور میں عزیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتے ہو نین کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نین نہیں اس لیے کہ تم نے گمبدِ خضرہ میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا ہو حضور کو بے قرار کیا اللہ وقت پر کونسا گناہ نہیں کرتے آج کہتے ہو میں بستر پر تڑکتا ہوں کیوں ہمارے کرتور اپنے عمال کا احتسام کرو آج تو ہر آدمی اپنی آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں ہے آج تو ہみ crew ہمارے کریں ہمارے کرنے موسیقی